بھائیو اور بینو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسلی امری وحل اللکدتا ملسانی جفقہو کولی اسلام اور مغرب کی جنگ اسلام اور مغرب کی جنگ دنیا کا سب سے بڑا مورخ تھا برطانیہ کا ٹائن بی اس نے انسانی تاریخ تیس سالوں میں لکھی اس کی کتاب کی دس زخیم جلدیں تھیں اس نے چاہا کہ ایسا تاریخی یونٹ ملے جو انسانی تاریخ میں شروع سے آخر تک رہے چلے اس نے دیکھا شمالی اٹلی میں گاؤں ہے اس سے جنوبی اٹلی کا گاؤں مختلف ہے لیکن ان میں بہت چیزیں ایک جیسی ہیں جو ایک جرمنی کے گاؤں سے مختلف ہیں جرمنی کے گاؤں تمام فرانس کے گاؤں سے مختلف ہیں لیکن ان کی بہت چیزیں مشترک ہیں وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اٹلی جرمنی حصہ ہیں ایک تہذیب کا جو سب کو چین کی تہذیب و تمدن سے کرتی ہیں جدا اس طرح یورپ ہے ایک تہذیب اور چین مختلف تہذیب عیسائیت کی ایک تہذیب ہے اسلام کی الگ تہذیب لکھتا ہے دنیا جب سے بنی ہے اکیس تہذیبیں آئیں ہیں اب تک سولہ ختم ہو گئی ہیں پانچ قائم ہیں اب تک جو پانچ قائم ہیں اب تک ان کی ہے کچھ ایسی ترکیب مغربی عیسائیت تہذیب ارثوڈاکس عیسائیت تہذیب اسلامی تہذیب ہندوستانی تہذیب اور پانچ مشرقی بیعید کی چینی جاپانی تہذیب وہ لکھتا ہے اب ان میں تین ہیں مٹنے لگیں رہ گئی ہیں بس مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب اب سوال ہے کہ تہذیب کی کیسے ہوتی ہے ابتدا فرد واحد دیتا ہے ایک نظریہ چند لوگ اس کی کرتے ہیں اقتدا یہ نظریہ طریقہ پھیلتا ہے اس کو پکڑتا ہے سارا معاشرہ ان کو کہتے ہیں ممسز یعنی مذہب لباس اخلاقیات اصول پسند نا پسند اور ذہنیت دوبارہ ارز کرتا ہوں یعنی مذہب لباس اخلاقیات اصول پسند نا پسند اور ذہنیت رہتی ہے تہذیب جب تک اس کے قائم رہتے ہیں ممسز اور مٹ جاتی ہے وہ تہذیب جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے ممسز جب ایک تہذیب کے افراد پکڑ لیتے ہیں دوسری تہذیب کے چال ڈھال اور اتوار تو دوسری تہذیب پھیل جاتی ہے نکال تہذیب کا ہو جاتا ہے زوال اب ہے صرف مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا محاض جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اتوار وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار دوبارہ ارز کرتا ہوں جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اتوار وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار یہاں یہاں تک تھے آرنر جے ٹائن بی اور ان کی کتاب سٹیڈی آف ہسٹری مجھے اچانک خیال آیا کہ اسلام کے میمیسز ہیں سنتِ رسول اسلام کے میمیسز ہیں سنتِ رسول سنتِ رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود سنتِ رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود سنت چھوڑ دی تو ختم ہو جائے گا امت کا وجود ہم سب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والوں میں مگر سنت کی اہمیت نہیں ہم ندانوں میں ہر گھڑی سنت کو پکڑیں ہم گھروں میں بازاروں میں بچوں کو بنائیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخوالوں میں اور آخر میں آرز کروں گا بخشش ہماری ہوگی شفاعتِ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بخشش ہماری ہوگی شفاعتِ رسول سے واسطہ تو پھر بھی پڑے گا حضور سے واسطہ تو پھر بھی پڑے گا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم